گورکپور سے بیس کیلومیٹر دور ماں ترکلہ دیوی کے پرسد مندر کے بارے میں مانتا ہے کہ وہاں من سے جو بھی مرادیں مانگی جائے وہ پوری ہو جاتی ہیں شاردی نوراتری میں مندر کے بھکتوں کی لمبی قطار لگی ہے ماں اپنے بھکتوں کی رچہ ہر حال میں کرتی ہے آزادی کی لڑائی میں بھی اس مندر کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے آس پاس کے لوگوں کے انسار دمری ریاست کے بابو بندو سنگھ ماں کے بہت بڑے بھکت تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف بگل پھونک دیا تھا جب پورے دیش میں آزادی کی پہلی ہنکار اٹھی گوریلا یود میں ماہر بابو بندو سنگھ نے اس میں شامل ہو گئے وہ گھنے جنگل میں رہتے تھے اسی جنگل میں گھرہ ندی گزرتی تھی جنگل میں بابو بندو سنگھ ایک ترکل کے پیر کے نیچے پنڈیا بنا کر ماں بھگوتی کی پوجا کرتے تھے وہ انگریزوں سے گوریلا یود لڑتے اور ماں کے چرڑوں میں ان کی بلی چڑھا دیتے تھے اس کی بھنک انگریزوں کو لگ گئی انہوں نے اپنے گپتوچر ان کے پیچھے چھوڑ دیے جلدی ایک گدار نے بابو بندو سنگھ کے بارے میں انہیں پوری جانکاری دے دی اس کے بعد انگریزوں نے جال بچھا کر اسویر سنانی کو پکڑ لیا بابو بندو سنگھ پر مقدمہ چلا انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی انہیں سارگنیک روپ سے پھانسی دینے کا نڈائی لیا گیا تاکہ پھر کوئی بغاوت کرنے کی ہمت نہ کرے بارہ آگست سن اٹھارہ سو سنتاون کو بابو بندو سنگھ کی گلے میں جلاد نے جیسے ہی پھانسی پر چڑھایا جلاد نے چھ بار ان کو پھانسی پر چڑھایا لیکن ہر بار مضبوط سے مضبوط پھانسی پر چڑھایا انگریز پرشان ہو گئے جلاد بھی گھڑانے لگا کہ اگر وہ پھانسی نہیں دے سکا تو انگریز اسے ہی پھانسی پر چڑھا دیں گے اس کے بعد بابو بندو سنگھ نے ماتر کلہ دیوی کی گوہر لگائی اور پراتنا کر کہا کہ ان کو پھانسی پر چڑھ جانے تھے ان کی پراتنا کے بعد ساتنی بار جلاد نے جب پھانسی پر چڑھایا تو ان کی پھانسی ہو گئی اس گھٹنا کے بعد ماتر کلہ دیوی کا مہات میں دور تراغ تک پھیل گیا دھیرے دھیرے مندیر پر بھکتوں کا ریلہ لگنی لگا ترکلہ ماتا مندیر میں شاردین اور راتر کے پہلے دن دور دور سے بھکتوں کی بھاری بھیڑ امڑی اس دوران بھکتوں نے ماتا کو چونری اور ناریر چڑھایا ساتھی مندیر پریشن میں اپنی منت کے دھاگے باندھ کر منت مانگی اس شباسور پر گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے بھکتگر جگرنات اپادیا ہے کرن کھرے رمیش کمار منوحر جیسوال پون کمار سنگھ ایون ترکلہ ماتا مندیر کے مک پجاری دینیش تیواری نے کہا موسیقی موسیقی موسیقا 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 بچپنس آتے ہیں ہم آستہ بہت ہے آستہ ہمارا آئے گا آنے پر کیرن کھرے آج پہلا دن نورات کا ہے ترکولا ماتا کے درسن کرنے ہم گورکپور سے آئے آج بہت اچھا لگا من کو بہت سانتی ملی ہے ماتا کے دروار میں ایک تو باری سو رہی لیکن ماتا نے پھر بھی اپنے دروار میں درسن کرنے کے لیے بھکتوں کو بلائیا ملت ترکولا ماتا کی جائے ہمارا نام رام دیال دوبے ہے ہم گورکپور سے آئے ہیں ماتا رانی سمپون اس سو کی دیوی ہیں اور انہی کے چرنوں کے پرساعت سے سمسار چللہ ہے اور انہی کے چرنوں کے پرساعت سے سمسار چللہ ہے اس لئے ماتا دیوی میں آستہ کا کوئی بھی سا ہی نہیں ہے آستہ تو سمپون جیون اور سمپون یہ شریر انہی کے چرنوں میں آر پیت ہے کرو تو سانا سبیت سبھان بھدان ہنچا سارے سنکٹوں کو کٹنے والی دیوی ہیں اور بھگوٹی کی بڑی کرپا آسی من کمپا آج بہت اچھا دن ہے آج سے سار دن اور آتر شروع آیا آج مہراجی بھی آنے والے ہیں یہاں کچھ ان کا بھی کارکرم ہے اور مندر کے سچال روپ سے بکس کرنے کے لئے انہوں نے ہے اور بکاس کے کڑی میں ایک اور کڑی انہوں نے جوڑا ہے سیومنور جائے سوال ہم لوگ یہاں ہی کے تین چار کل میٹر دوری پہ ہیں چوری چورہ سے اور ماتارانی کے ہام لوگ ہمیسے آتے رہتے ہیں بہت ہی سکتی پیٹھے اور ہم لوگ یہاں درسن کر کے بہت بھاگے سالی ہیں کہ یہاں کا درسن ملا ہے ماتا جی کا اور آج مہراجی بھی آ رہے ہیں یہ بہت بہت اچھی بات ہے کہ اسی بہانے ماتا جی کے دربار کا کچھ جنو دوار ہو جائے گا جائے ماتا جی خوان گمار سنگھ آج نوراتر کا پہلے دن ہے اور سعید بندو سنگھ کے دوارہ ماں کا فرگولہ کا استعملہ کیا گیا ہے اور ہر دب ہم لوگ درسن کرنے آتے ہیں ہر نوراتر میں ماں کا حصیر بات پرات کرنے کے لیے یہاں چہتراب نومی میں میلا لگتا ہے جو میلا تین مہینے تک رہتا ہے اور آج درسن کرنے کے لیے کتاربہ دھوکے لوگ صبح سے سان تک لائن لگا کے ماں کا درسن کرتے ہیں ساردین اور راتری کے پہلے دن ماں کے دربار میں دور درہ سے دور جنپدوں سے بہت سارے لوگ ماتا جی میں آستہ رکھ کر کے یہاں آتے ہیں راتری کو تین بجے سے یہاں بھیڑ لگنی شروع ہو جاتی ہے اور جو سائنگ سات بجے تک چلتی ہے پرشاشن کے طور پہ تو یہاں لگ بگ جیلے کے جتنے انٹریریل تھانے ہیں وہاں سے ہر تھانے سے ہینڈ کا سٹیبل اور جو مطلب جیمیدار لوگ ہیں آتے ہیں یہاں پہ سمچھت ساسن کے پہ دیکھ رہے کمی رہتا ہے